اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ لاغ ایٹ کے کورس میں آج سے ہم پاکستان پینل کورڈ یعنی کی پی پی سی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج پی پی سی کا پہلا لیکچر ہے جس میں کہ ہم پی پی سی کا جو چپٹر 2 ہے جس کا نام ہے جنرل ایکسپینیشن یعنی یہاں بیسیکلی ڈیفینیشنز دیوے ہیں آج ہم اس چپٹر کو ڈسکس کریں گے اور اس چپٹر میں ہم سیکشن 6 سے لے کے سیکشن 52 اے تک کو یہ جتنی بھی سیکشنز ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چپٹر 2 آف دی پی سی ہے یہ لاغ ایٹ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر ہے ہر بار لاغ ایٹ میں اس سے ایک یا دو انسی کیو ضرور پوچھے جاتے ہیں سو اس کی امپورٹنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ہر ایک ڈیفینیشن کو سمجھیں گے اس کے بیسیک کونسپٹ کو سمجھیں گے اس کے ایکزیمپلز کو سمجھیں گے اور اس چپٹر میں جتنی بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں لاغ ایٹ کے حوالے سے یعنی کہ وہ تمام پوائنٹس جہاں سے وہ ایم سی کیوز پوچھ سکتے ہیں ان تمام پوائنٹس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایک یا دو مارس جو ہیں وہ لاغ ایٹ میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بہت ساری سٹوڈنٹس دیکھے ہوں گے جن کے فورٹی ایٹ یا فورٹی نائن مارس آ جاتے ہیں اور ان کا ایک چانس بھی ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ جتنی بھی فورٹی ایٹ فورٹی نائن والے ہیں وہ اس چپٹر کو ضرور پرپیر کریں سمجھا رہیے بات کی دیکھیں یہ جو ڈیفینیشنز ہوتے ہیں یہ ہر قانون میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور لاغ ایٹ کا جتنا بھی سیلیبس ہیں اس میں جس جس سبجکٹ کے ڈیفینیشنز ہیں نا جیسے کہ سی آر پی سی کے ہیں سی پی سی کے ہیں یا پی پی سی کے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ڈیفینیشنز ضرور پرپیر کرنے ہیں کیونکہ ہر بار ان سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں اچھا دیکھیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں پی پی سی کے حوالے سے کہ پی پی سی کے جو ہیں وہ ٹین مارکس ہوتے ہیں لاغ ایٹ میں ٹھیک ہے ٹین مارکس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹین ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں لاغ ایٹ میں جو کرمینل لاغ کا پورشن ہے وہاں پر ہماری دو سبجکٹس ہیں ایک پی پی سی ہیں اور ایک سی آر پی سی ہیں پی پی سی کے بھی ٹین مارکس ہیں اور سی آر پی سی کی بھی ٹین مارکس ہے ٹھیک ہے لیکن لاغ ایٹ میں اگر آپ سب سے لنٹی کورس دیکھیں جس کا کورس بہت زیادہ ہیں جس میں بہت زیادہ چپٹرز یا بہت زیادہ سیکشنز انوارڈ ہیں تو وہ کرمینل لاغ کا پورشن ہے پی پی سی کے جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں سی آر پی سی کو ہم آج ڈسکس نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس پی پی سی کے لیکچر سیریز کو جیسے ہم فنش کریں گے پھر اس کے بعد ہم سی آر پی سی پر جائیں گے اگر ہم پی پی سی کا سلیبس دیکھیں تو اس میں پانچ چپٹرز جو ہیں وہ آپ نے کور کرنے ہیں ٹھیک ہے ایک چپٹر ٹو ہیں پھر چپٹر فور ہیں پھر چپٹر سکسٹین پھر سکسٹین اے اور دن سیونٹین چپٹر ٹو جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں جنرل ایکسپینیشنز کے ساتھ چپٹر فور جو ہیں وہ جنرل ایکسپشنز کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ چپٹر سکسٹین جو کہ افنسز اگینسٹ ہیومن باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں سکسٹین اے رانگ فل ریسٹینڈ اینڈ رانگ فل کنفائرمنٹ کے حوالے سے ہیں اور چپٹر سیونٹین افنسز اگینس پراپٹی یہ جو پانچ چپٹرز ہیں یہ ہم نے لاگ ایٹ میں کور کرنے ہیں پی پی سی کے لیے اور یہ جو کورس ہیں یہ بہت زیادہ لینٹی ہے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکوں جیسی چپٹر ٹو میں جو ہے وہ ہم سیکشن سکس سے لے کے سیکشن فیفٹی ٹو اے تک پھر چپٹر فور میں سیکشن سیونٹی سکس سے لے کے سیکشن ون زیرو سکس تک ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو تینوں چپٹر ہیں یہ ٹو نائنٹی نائن سے اگر آپ سٹارٹ کریں تو فور سکسٹی ٹو سیکشن تک جاتے ہیں سو بہت زیادہ سیکشن اس میں انوارڈ ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی سیکشن ہیں جو کہ ظاہرے ضروری نہیں ہیں یا جو نہیں پوچھے جاتے تو ان کو ہم صرف سمجھیں گے ضرور لیکن وہاں پر آپ لوگوں کو اپنی انرجی بیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جو امپورٹنٹ چپٹرز ہیں وہ چپٹر ٹو اور چپٹر فور یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں سے ضرور پوچھے جاتے ہیں آپ کے تین چار انسکیوز یہاں سے کبر ہو سکتے ہیں سو آپ لوگوں نے ان دو چپٹرز پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اچھا جی اس کے بعد آتے ہیں آج کی لیکچر پہ اور سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن سکس سے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس جو بھی کوئی بیر ایکٹ وغیرہ ہے وہ آپ کھول لیں کیونکہ یہاں سے میں جو جو سیکشن آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ لوگ وہاں پر بڑھتے رہیں ٹھیک ہے گائیڈ وغیرہ ہے تو اس میں بھی بیر ایکٹ ضرور ہوں گے وہ آپ کھولیں اچھا جی سیکشن سکس کیا کہتا ہے کہ through the code every definition of an offense every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions تو those exceptions are not repeated in such definition penal provision or illustration section 6 سب سے پہلے یہ section کیا کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں PPC کیا ہے یہ ایک criminal law ہے اور criminal law میں کیا ہوتا ہے offenses کو define کیا جاتا ہے ٹھیک ہے offenses کی definitions ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی لیے کیا ہوتی ہیں سزائیں ہوتی ہیں punishments ہوتی ہیں penalties دی جاتی ہیں سمجھا رہی ہے سو یا تو PPC میں offenses کو define کیا گیا ہے یا اس کی punishments دی گئی ہیں اور ساتھ میں اس کی illustrations دی گئی ہیں تو section 6 آپ کو کیا کہتا ہے کہ اس پوری PPC میں جہاں کہیں پر بھی کسی جرم کو define کیا گیا ہے کسی offense کی definition دی گئی ہیں ٹھیک ہے یا اس کی سزا دی گئی ہیں penal provision کا مطلب وہ provision وہ section جہاں پر سزا دی گئی ہیں یا illustration 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے جو example دی جاتی ہیں آپ لوگ آگے بہت سارے sections میں دیکھیں گے in fact اسی section 6 کی نیچے آپ دیکھیں تو دو illustrations دی بھی ہیں تو illustrations کا مطلب آپ example لے رہے ہیں تو section 6 یہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی کسی offense کو define کیا گیا ہے اس کی penalty دی گئی ہیں یا اس کا illustration دیا گیا ہے اگر آپ نے ان کو سمجھنا ہے ان تینوں کو تو ان کو پڑھتے ہوئے ان کو سمجھتے ہوئے آپ لوگوں نے جو general exceptions ہیں ٹھیک ہے general exceptions یعنی کی PPC کا جو chapter 4 ہے اس کو مدنظر رکھتی ہوئے اس definition کو جو کہ offense کا definition ہے یا punishment ہے یا illustration ہے اس کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ بار بار repeat نہیں کی گئے رکھیں اس کے example میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں ہم لوگ پڑھتے ہیں 302 یا 300 ٹھیک ہے پیسے اس course میں بھی ہم آگے پڑھیں گے جہاں پر الفاظ لکھے گئے ہیں کہ whoever commits intentionally یعنی کی کوئی بھی بندہ intentionally اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ بات کر دی گئی ہیں لیکن جب ہم آتے ہیں chapter 4 اور اس کا section 82 دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ 10 سال سے کم عمر بچہ جو ہیں اس کا کوئی بھی ایکٹ وہ جرم نہیں کہلائے گا وہ offense نہیں کہلائے گا اب دیکھیں اگر آپ لوگ اس section 82 کو نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ section 300 کیا کہتا ہے کہ وہ بچہ چاہے 7 سال کا ہو 17 سال کا ہو 27 سال کا ہو وہ کوئی بھی ہو وہ پاگل ہو وہ نشائی ہو ٹھیک ہے چاہے بے شک اس کا جو دماغی خالت ہے وہ ٹھیک نہ ہو پھر بھی اس کو سزا ملے گی ایسی ہے نا لیکن جب آپ لوگ general exception کو مدنظر رکھتے بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو whoever کے الفاظ use کی گئے ہیں اس section میں تو اس میں 10 سال سے کم عمر کے بچے نہیں آتے اس میں وہ تمام لوگ نہیں آتے جو کہ unsound minded ہیں وہ تمام لوگ جو کہ intoxicated ہیں وہ تمام لوگ جو کہ اپنا private defense کا right use کرتے ہیں وہ تمام لوگ اس میں نہیں آتے سو آپ لوگ جب بھی کسی جرم کو پڑھیں گے اس کی سزا کو پڑھیں گے یا اس کے examples کو سمجھیں گے آپ لوگوں نے ہمیشہ general exceptions کو مدنظر رکھتی ہوئی ہی اس definition کو اس سزا کو یا اس example کو سمجھنا ہے general exceptions کیا ہیں یہ ہم آگے سمجھیں گے ٹھیک ہے ہمارا جو next lecture ہوگا پی پی سی میں وہ general exceptions پر ہی ہوگا بیسے already اس پر lecture recorded ہیں لیکن log 8 کے حوالے سے جو ہیں وہ ہم اپنی next lecture میں general exceptions کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے تھوڑا سا جو ہے وہ یہ complicated ہیں لیکن آسان الفاظ میں یہی ہے کہ کسی بھی جرم کو اس کی سزا کو یا اس کی example کو سمجھنی کیلئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں جو general exception ہے جو chapter 4 ہیں اس کو ذہن میں رکھتی ہوئی یہی پی پی سی کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اس section کے حوالے سے وہ آپ سے کیا پوچھ سکتے ہیں کہ for example اگر ہمیں کسی definition of offense کو سمجھنا ہے یا penal provision کو سمجھنا ہے یا اس کے کسی illustration example کو سمجھنا ہے تو کس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے سمجھیں گے ہو سکتے ہیں وہاں پر آپ کو options دی بھی ہوں گی جی general explanation general exceptions both end be یا none of these تو آپ لوگوں نہیں general exceptions پر ٹک کرنا ہے اس کے بعد ہے section 7 کے every expression which is explained in any part of this court is used in every part of this court in conformity with the explanation section 6 7 جو ہے یہ بہت سمپل سی بات کرتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی کسی لفظ کو define کیا گیا ہے کسی word کو define کیا گیا ہے اس پوری کوڈ میں یعنی کہ اس پوری پی پی سی میں جہاں کہیں پر بھی کوئی definition ڈی بھی ہیں تو وہ definition اس پوری پی پی سی کے لیے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو جو اس کی explanation بغیرہ ہے ٹھیک ہے اس کے conformity میں اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے section 8 کے the pronoun he and its derivatives are used of any person whether male or female ڈیکھیں section 8 یہ ہیں gender کے حوالے سے he and its derivatives his or him یہ جو ہیں یہ ہی کے ڈیریویٹیوز ہیں تو لکھا گئے کہ the pronoun he کیا ہے یہ ایک pronoun ہے pronoun ہم کہاں پر use کرتے ہیں اسے ہم use کرتے ہیں instead of a noun in order to avoid the repetition of a noun noun کی جگہ use کرتے ہیں ہیں تاکہ ہمیں noun بار بار use نہ کرنا پڑے اسی لئے ہم pronoun use کرتے ہیں اب انگلیش میں یہ جو ہی ہے یہ صرف ہم male کی لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے female کیلئے ہم کون سا pronoun use کرتے ہیں she ٹھیک ہے یا اس کے بعد وہ ہر وغیرہ جو اس کے derivatives ہیں لیکن پی پی سی کا section 8 کہتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی کسی section میں he his اور him آیا ہے تو اس کا مطلب صرف male نہیں بلکہ female بھی ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب ہم female کیلئے الگ سے سارے sections لکھیں یا ہم female کیلئے جو ہے وہ مطلب ہر section میں she she لکھ دیں اگر کسی section میں یہ لکھا ہوئے کہ he shall be punished تو اس کا مطلب صرف he نہیں بلکہ she be ٹھیک ہے اب کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی اس section میں تو صرف he لکھا ہوئے تو اس لئے یہ صدا مجھے نہیں ملے گی نہیں بلکہ section 8 کیا کہتا ہے کہ اگر he لکھا ہوئے تو she بھی ہوگی اچھا اس کے بعد ہے نائن کہ unless the contrary appears from the context words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number یہ کیا کہتا ہے نائن نمبر کے حوال سے کہ جہاں کہیں پر بھی ایسے الفاظ جو کہ آپ کو singular کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یعنی کہ اگر پی پی سی میں کہیں پر singular ہیں تو اس کا مطلب plural بھی ہوگا اور اگر plural ہیں تو اس کا مطلب singular بھی ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں اگر کسی section میں لکھا ہے کہ ایک بندہ یہ جرم کرے گا تو اس کو سزا ملے گی سو singular کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک بندے کو سزا ملے گی ہو سکتا ہے وہ جرم اب چار لوگوں نہیں کیا ہو پھر کیا کریں گے پھر آپ لوگوں کی مدد کرتا ہے section 9 وہ کہتا ہے کہ بے شک پھر چار لوگوں پانچ ہو کیونکہ singular جو ہیں وہ plural کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے unless the contrary appears from the context اس ایک جملے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہاں تو پڑھ دیا نا کہ ایک بندے کا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب بہت ساری بھی ہو گئے اور بہت ساروں کا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ایک بندہ بھی ہو گیا لیکن کچھ ایسے offences ہیں جن کے لیے آپ کو ایک particular number of people کی ضرورت ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں criminal conspiracy اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایک بندی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایک بندہ criminal conspiracy کری نہیں سکتا آپ کو دو تین چار پانچ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں اسی طرح اگر آپ لوگوں نے section 34 کو apply کرنا ہے تو ایک سے زیادہ پانچ سے کم اب یہاں پر جو singular ہیں ٹھیک ہے مطلب جو ایک ہے یا جو plural ہیں وہ singular کیلئے نہیں ہے اور جو singular ہے وہ plural کیلئے نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کہاں پر cover ہو جاتی ہے یہ آپ کے اس sentence میں کہ unless the contrary appears from the context یا اسی طرح ہم اگر ڈکیتی کے دیکھیں تو اس کے لئے پانچ لوگ ضروری ہیں انلافل اسمبلی کے لئے بھی پانچ لوگ ضروری ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اب five five یہ plural ہیں لیکن اس کا مطلب یہاں پر singular کبھی بھی نہیں ہوگا یہ آپ سے اس طرح کی چیزیں پوچھے جا سکتی ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے بات ہیں جی ٹین یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ the world man denotes a male human being of any age یہ جو ہے وہ چوبیس جولائی کے لاغ ایٹ میں پوچھا گیا تھا کہ man denotes a male human being of any age the world woman denotes a female human being of any age کہ پی پی سی میں جہاں کہیں پر بھی man کا ذکر ہے یا woman کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کوئی particular age نہیں ہے کہ جی اٹھارہ سال سے اوپر یا اس سے کم وغیرہ کسی بھی age کا of any age ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سال کا بچہ ہے ٹھیک ہے یا وہ سو سال کا بڑا ہے یا وہ تیس چالیس سال کا جوان ہے سمجھا رہی ہیں اس کے لئے پی پی سی میں man کے الفاظ use کی گئے ہیں اسی طرح چاہے وہ ایک سال کی بچی ہیں سو سال کی بزرگ خاتون ہے یا تیس چالیس سال کی جوان لڑٹی ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہیں اس کے لئے پی پی سی میں woman کے الفاظ use یعنی کہ پی پی سی میں جہاں کہیں پر بھی man یا woman آجائے تو اس کا آپ لوگوں نے یہ نہیں کہ جی اٹھارہ سال سے اوپر کا نہیں بلکہ of any age سمجھا رہی ہیں اور یہ جو ہے یہ پوچھا بھی گیا تھا اس کا correct option تھا of any age اچھا اس کے بعد ہے person the world person includes any company or association or body of persons whether incorporated or not person جو ہے section 11 person کی definition میں کون کون آتا ہے تو person کی definition میں صرف natural persons نہیں آتے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھا ہے بلکہ جتنی بھی جو آپ کی juristic persons ہیں artificial persons ہیں یعنی کہ جو آپ کی legal personalities ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی association ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بہت بڑی corporation ہیں کوئی enterprise ہیں یہ ساری چیزی بھی person کی definition میں آتی ہیں next ہے جی public public کی کیا definition دی بھی ہیں تو public کا مطلب ہے کوئی بھی community ٹھیک ہے کوئی بھی جماعت کوئی بھی group کوئی بھی آپ کی جو ایک خاص class ہوتی ہیں ایک خاص tribe ہوتی ہیں یہ public کی definition میں involved ہیں ٹھیک ہے class of public یعنی یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں وہ اپنی class بنا لیتے ہیں اپنے group بغیرہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک community ہوتی ہے یہ ساری public یعنی کہ جو عوام ہوتی ہیں بس یہ public ہیں simply اچھا اس کے بعد 13 omitted ہیں 14 ہیں جی servant of the state servant of the state servant of the state یعنی کہ ریاست کے ملاسمین یہ کون لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو کہ وفاقی یا صوبائی حکومتوں یا اس کے کسی ادارے کے تحت کام کرتے ہیں یا ان کی کسی ادارے نے ان کو appoint کیا ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ریاست کے ملاسمین ہوتے ہیں کن کن نے federal government یا provincial government یا ان کی کسی authority نے جو ہیں وہ ان کو appoint کیا ہے ان کے تحت کام کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے ریاست کے ملاسمین ہوتے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتے کہ جی those people who are appointed under the authority of federal government they are known as نیچے ہو سکتا ہے آپ کو option دیویں کیجئے servant of the state public officer وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے آپ نے servant of the state پر ٹک کرنا ہے اس کے بعد ہیں پندرہ سولہ یہ بھی repeat ہو چکے ہیں سیونٹین گورنمنٹ کی definition پر آتے ہیں گورنمنٹ کی definition کیا دیویں ہیں کہ ایسی کوئی بھی جو ہیں وہ اشخاص یا ایسا کوئی بھی شخص یعنی کہ پرسن یا body of persons ایک بندہ یا بہت سارے لوگ جن کو خانونی طور پر executive functions exercise کرنے کے executive functions perform کرنے کی اجازت ہو سمجھا رہیے دیکھیں executive functions کون سے ہوتے ہیں یا administrative functions for example پولیس وغیرہ کو deal کرنا ٹھیک ہے یا حکومت کے جتنی بھی کام ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ حکومت جتنی بھی کام کرتی ہیں یہ کیسے کرتی ہیں کیونکہ قانون نے ان کو یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے دیکھیں تین organs ہوتے ہیں ایک کیا ہے جی legislature پھر کیا ہے judicature یا judiciری آپ دیکھ لیں اور اس کے بات ہیں executive legislature کا کیا کام ہوتے ہیں قانون سازی judiciری کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس کی interpretation کرنا جو قانون سازی legislature نہیں کی ہے اس کی interpretation کرنا اور executive کا کیا ہے کہ اس قانون پر عمل درامت کرنا اس کی implementation کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو جو ہے وہ عملی جامع پہنانا جو جتنی بھی جو executive functions ہوتے ہیں جتنی بھی جو administrative functions ہوتے ہیں وہ ظاہر ہیں اب ہر بندہ تو نہیں نہ کر سکتا قانونی طور پر کچھ لوگوں کو یہ اختیارات دی جاتے ہیں جیسے کہ آپ کا پی ایم ہے وہ chief executive of the country ہوتا ہے اسی طرح جو آپ کا cm ہوتا ہے ٹھیک ہے جو وزیرالہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جی وہ chief executive of the province ہوتا ہے اب body of persons کو اگر ہم دیکھیں تو جو cabinet ہیں جہاں پر بہت سارے ministers وغیرہ ہوتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں جی یہ government ہوتی ہے کیوں کیونکہ قانون نے ان کو executive functions perform کرنی کی اجازت دی ہے صحیح ہے کہ آپ جو ہیں وہ executive functions perform کر سکتے ہیں executive power exercise کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ایٹین بھی repeal ہیں نائنٹین نائنٹین میں کیا ہیں جی جج کی definition ڈی وی ہے جج یہ section کہتا ہے کہ the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person اچھا میں ہر section جو ہے وہ اس کو read out نہیں کر رہا ٹھیک ہے جو بہت زیادہ آسان ہے وہ میں آپ لوگوں کو صرف board پر سمجھا رہا ہوں اس کو میں read out نہیں کر رہا ٹھیک ہے ایک ایک دو دو line ہے لیکن جو تھوڑے بہت complicated ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اس کو میں پڑھ بھی رہا ہوں اور سمجھا بھی رہا ہوں جیسے کہ the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person اچھا یہاں پر ایک لفظ یاد آگیا denote denote کا مطلب ہے signify کرنا نشاندہی کرنا indicate کرنا point out کرنا یعنی کہ یہ چیز آپ کو یہ show کر رہی ہے اب یہاں پر لکھا ہوئیں کہ the word judge denotes اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لفظ judge ہیں یہ جہاں کہیں پر بھی پی پی سی میں آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا یہ آپ کو اس چیز کی نشاندہی کروائے گی یہ آپ کو show کرتی ہیں کہ صرف وہ بندہ نہیں ہے جس کو officially آپ judge کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ وہ تمام لوگ بھی ہیں کون کون سے who is empowered by law to give in any legal proceeding civil law criminal a definitive judgment or a judgment which if not appeal against would be definitive وہ تمام لوگ بھی جو کوئی legal proceeding جو ہے اس کو چلا رہے ہیں چاہے وہ civil ہو یا criminal ہو اور وہ اس میں فیصلہ دیتے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف اگر آپ کوئی خانونی راستہ نہیں اپناتے کوئی اپیل وغیرہ نہیں کرتے تو وہ فیصلہ final ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سب وہ تمام لوگ جو کہ کوئی legal proceeding چلا رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ definitive ہو جاتا ہے final ہو جاتا ہے وہ تمام لوگ بھی judge کی category میں آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive یا کوئی بھی ایسا فیصلہ جس کو اگر کوئی اور authority confirm کر لیں یعنی کہ کوئی اور authority اس کی توصیق کر دیں اس کو confirm کر لیں کہ ہاں جی یہ فیصلہ ہے ٹھیک ہے اور وہ فیصلہ confirmation سے confirmation سے کیا ہو جاتا ہے جی وہ فیصلہ confirmation سے definitive بن جاتا ہے final بن جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بننا بھی judge ہے کیوں کیونکہ اس کے فیصلے کو جیسی ہی اوپر authority نے confirm کیا تو وہ فیصلہ final ہو گیا اس لئے یہ بننا بھی judge ہیں اسی کے ساتھ جو تیسری بات ہیں یا تیسری بندے کا ذکر کیا گیا ہیں وہ تمام لوگ یا body of persons جن کو فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے who is one of body of persons which body of person is empowered by law to give such judgments ٹھیک ہے جن کو قانونی طور پر جو ہیں وہ فیصلہ دینے کا یا judgment دینے کا اختیار دیا ہوئے ہیں اس کے بعد ہیں جی section 20 جہاں پر court of justice کو define کیا گیا ہے تو آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں بہت important chapter ہیں آپ سب لوگوں کے لئے یاد رکھئے میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ایک دو مسیکیوز ہیں وہ ضرور پوچھے جاتے ہیں میرا جو اپنا لاغ ایٹ ٹیسٹ آنا تو وہاں پر بھی میں نے پی پی سی کو پریپیئر نہیں کیا تھا اور نہ میں نے سی آر پی سی کیا تھا وہ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ مارس آ گئی تھی ورنہ میں نے یہ دونوں سبجیکٹس نہیں کی تھی تو اس لئے میں آپ کو ایڈوائز کروں کہ ضرور کیجئے یہ دونوں سبجیکٹس ٹھیک ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کے فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن مارس آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان کو کور کریں اس کے بعد ہے سیکشن ٹوینٹی کوٹ آف جسٹس یہ سیکشن کیا کہتا ہے کہ The world's court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges acting judicially court of justice کا مطلب یہ سیکشن کیا کہتا ہے court of justice یعنی کہ court of justice کوئی کمرے عدالت نہیں ہے کوئی belting وغیرہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب وہ judge ہیں جو کی judicial functions perform کر رہا ہے چاہے وہ اکیلے کر رہا ہوں یا کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے لیکن وہ بندہ جس کو قانونی judicial functions یعنی جو عدالتی کاروائی ہیں جو عدالتی کام ہے وہ کرنے کا قانونی طور پر اس کو permission ہو قانونی اس کو اجازت دی ہو تو اسے ہم یہ کہیں گے اس کے بعد ہے سیکشن ٹوینٹی ون جہاں پر public servant کی definition جو ہیں وہ دی بھی ہیں کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ public servant ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ عوام کے ملازم ہیں عوام کے ملازم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو پولیس والے ہیں یا جتنی بھی جو بیوروکریسی ہیں یہ افسر شاہی نہیں ہے بلکہ یہ عوام کے نوکر ہیں حالانکہ وہ ہے ہی افسر شاہی لیکن پی پی سی کے نظر میں public servant کون ہے عوام کے ملازم کون ہے public servant جو ہیں اس category میں کون کون آتا ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں سیکشن جو ہے وہ کافی لمبا ہے یہ کہتا ہے کہ every commission officer ٹھیک ہے سب سے پہلے کہ جتنی بھی جو commission officers ہیں commission officers کا مطلب کہ وہ تمام لوگ جو کہ آرمی میں ہیں نیوی میں ہیں ائر فورس میں ہیں اور یہ commission پر جو ہیں وہ برتی ہوتی ہیں اس کے بعد ہیں تمام judges ٹھیک ہے تمام judges جتنی بھی court of justice کے ملازمین ہیں وہ سارے کے ساری بھی اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ تمام لوگ جو کہ کوئی investigation وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی document اپنے پاس رکھتے ہیں یا کسی بھی طرح سے مطلب court of justice کو assist کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہیں جتنی بھی آپ کے juryman یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں juryman یا assessors وغیرہ جو کہ court of justice یا کسی public servant کو assist کرتے ہیں اس کے بعد ہیں آپ کے arbitrators ٹھیک ہے یہ سارے لوگ اس کے بعد وہ تمام لوگ جو کہ confine کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کے پاس کوئی بھی ایسا office ہیں کہ جس office کے ذریعے سے وہ اپنی duty perform کرتے ہیں وہ وہ کسی کو بھی confine کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹ میں اگر آپ دیکھیں تو every officer of the government government کا ہر وہ ملازم whose duty it is as such officer کہ وہ prevent offenses ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں آپ کے جتنی بھی جو پولیس والے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے prevent offenses یا اس کی information دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ information of offenses دیتے ہیں to bring offenders to justice کے وہ عدالت تک اس کو لے کر آتے ہیں اور to protect the public health safety or convenience اب public health میں آپ کے جتنی بھی جو government کے ڈاکٹرز ہیں تو وہ ساری بھی اس میں آ جاتے ہیں اچھا 9 جو ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ government کی بحاف پر property کے ساتھ deal کرتے ہیں ٹھیک ہے property کے ساتھ جتنی بھی لوگ deal کرتے ہیں یہ جتنا بھی آپ کا land revenue department ہیں پٹواری وغیرہ ہیں ٹھیک ہے وہ تمام لوگ جو کہ property کے documents اپنے پاس رکھتے ہیں government کی property خریدتے ہیں بیجتے ہیں government کی بحاف پر actually property خریدتے ہیں بیجتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو کسی بھی طرح سے deal کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد 10 جو ہے تو یہ وہ تمام لوگ جو کہ ٹیکس وغیرہ کو deal کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں پھر آپ کے سارے جتنی بھی یہ fbr وغیرہ ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں اچھا اور جو آخری ہیں وہ election کے حوالے سے ہیں ٹھیک ہے election کا جتنا بھی جو عملہ ہوتا ہے وہ تمام لوگ جو کہ election conduct کرتے ہیں یا اس کے papers وغیرہ بناتے ہیں electoral roads کے حوالے سے کوئی بھی مطلب وہ publish کرتے ہیں اس کو deal کرتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ public servants کہلاتے ہیں اب میں نے یہ section world by world نہیں پڑھا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پانچ شے منٹ لگ جانے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو اس کے جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں اس میں یہ ہی ہیں اس section میں بیسی کری ہے ٹھیک ہے آپ لوگ صرف جو ہیں وہ اس کو ایک دفعہ read out کر لیں یہاں پر آپ سے کس طرح سے mcqs پوچھا جا سکتے ہیں آپ سے یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے کہ for example آپ کو دیا بیا ہوگا ٹھیک ہے کہ جی اس میں کون جو ہیں یعنی کہ آپ کو چار option دے دی گئے one two three اور four اس میں کون جو ہے وہ public servant نہیں ہے تو آپ لوگوں نے پھر دیکھنا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی ان لوگوں کے علاوہ اگر کوئی اور بندہ دیا ہوئے تو ظاہر ہے وہ public servant نہیں ہوگا یا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتے ہیں کہ جی ان چاروں میں public servant کون ہیں تو آپ نے دیکھ رہا ہے پھر کہ ان میں سے کون سے بندے کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے سمجھا رہی ہے بات کی یا ہو سکتے ہیں آپ کو یہ بھی پوچھا جائے مطلب تینوں کی تینوں جو ہیں وہ public servant ہو اور یہاں پر لکھا وہ کہ all of these تو پھر آپ نے ظاہر ہے وہ all of these پر ٹک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اوپر کا statement ہوتا ہے وہ بہت important ہوتا ہے لاؤگ ایٹ میں جیسے پچھلی دفعہ بہت سارے students جو ہے وہ اتراز کر رہے ہیں کہ یہ statements بہت لمبے دیئے گئے ہیں بھائی جب statements ہی آپ نہیں پڑھو گے وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ اس کو quickly نہیں سمجھ سکتے کیسے آپ attempt کر سکتے ہیں مطلب statement جو ہے وہ ہی تو پورا آپ کا mcqs ہوتا ہے statement آپ کو سمجھ آگئی mcqs آپ کا attempt ہو گیا so statement جو ہے وہ چاہے lengthy ہو short ہو جیسے بھی ہو آپ لوگوں statement پر ہی focus کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بات ہیں section 22 mueble property کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو mueble property کون سی ہوتی ہے کہ the words mueble property are intended to include corporeal property of every description except land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth کوئی بھی ایسی property جو کہ corporeal description کی ہو corporeal description کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی corpus ہو وجود ہو weight and mass ہو جس کو آپ touch کر سکتے ہیں پکھڑ سکتے ہیں وہ کوئی جگہ گیردی ہو یہ ساری چیزیں جو کیا ہیں یہ mueble property کی definition میں آتی ہیں لیکن یہاں پر mueble property کی definition سے کچھ چیزوں کو exclude کیا گیا ہے وہ کون کون سی ہیں سب سے پہلے اس میں ہیں جی لینڈ اور وہ ساری چیزیں جو کہ لینڈ کے ساتھ اٹیج ہیں things اٹیج ٹو ڈی آردھ ٹھیک ہے اور نمبر تھی آ سوری یہ things اٹیج ٹو آردھ اور نمبر تری کیا ہے کہ things permanently fastened یہ کیا الفاظ لکھے ہیں permanently fastened to anything یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بک میں دیکھ لیں میں بک کی الفاظ لکھ رہا ہوں to anything attached to things ہونے رہا ٹھیک ہے یعنی کہ corporeal property basically کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ corporeal in nature ہو جس کا کوئی corpus ہو تو وہ mueble property ہوگی سمجھا رہیے بات کی لیکن اس میں کون کونسی چیزیں شامل نہیں ہیں لینڈ شامل نہیں ہیں جو آپ کی زمین ہیں یہ mueble property میں نہیں آتی اس کے بعد کیا ہیں وہ تمام چیزیں جو کہ زمین کے ساتھ attached ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں نہیں آتی اس کے بعد تیسری چیز کونسی ہے وہ تمام چیزیں جو ان چیزوں کے ساتھ مستقل طور پر چپکی ہوئی ہیں مستقل طور پر ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ بھی mueble property کی definition میں نہیں آتی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اس کے definition میں نہیں آتی ٹھیک ہے زمین زمین کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں اور وہ تمام چیزیں جو ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کہ بیسیکلی زمین کے ساتھ وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں میں ایک سیکنڈ یہ ریکارڈنگ دیکھ لوں اچھا اب دیکھو میں مویبل پروپٹی کی میں آپ لوگوں کو ایکزیمپل دے دیتا ہوں فر ایکزیمپل یہ کوئی پلاٹ وغیرہ ہیں تو یہ لینڈ ہو گئی ٹھیک ہے اس پر آپ لوگوں نے ایک بیلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کر دی اب یہ کیا ہے یہ آپ کی دوسری کٹیگری تنگز اٹیج ٹھیک ہے اب اس بیلڈنگ میں جو آپ لوگ دروازے وغیرہ لگاتے ہوں وہ کیا ہیں جی وہ آپ کی یہ تیسری کٹیگری میں آ جاتی ہیں یا اسی طرح فر ایکزیمپل یہ زمین ہے یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک درخت ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے تو درخت کیا ہے جب تک یہ زمین میں ہے یہ ایمویبل پروپٹی ہے یہ ایمویبل پروپٹی کی دیفنیشن میں نہیں آتا اسی طرح اس درخت پر جتنی بھی فروٹس ہیں وہ آپ کا یہ جو تیسری کٹیگری ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی ایمویبل پروپٹی ہی کہلائے گی لیکن جیسے ہی آپ وہ فروٹ اس سے لے لیتے ہیں یا آپ یہ درخت کاٹ لیتے ہیں تو یہ پھر ایمویبل پروپٹی بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں سے یہاں کیا پوچھ سکتے ہیں وہ کہ ایمویبل پروپٹی کونسی پروپٹی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے وہاں پر آپشن جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے کورپوریل ڈسکرپشن کی پروپٹی ٹھیک ہے جس چیز پوچھی جائے کہ جو مویبل پروپٹی ہیں تو اس میں کون کونسی چیزیں شامل نہیں ہیں آپ کو آپشن دیا ہوئے لینڈ اس کے بعد آپشن دیا ہوئے تیسرا آپشن ہے تیسرا آپشن ہے تیسرا آپشن پرمنٹلی فاسٹن ٹو اینیتنگ وچیس کیا ہے جی وچیس اٹیش ٹو دی آرد صحیح جی تو یہ تین چیزی دیوی ہیں اور آخری آپ کا پھر آپشن کیا ہوگا کہ آل آف دیس تو آپ پر ہی ٹک کرنا ہے کیونکہ یہ تینوں جو ہیں یہ مویبل پروپٹی کی ڈیفینیشن سے باہر ہیں یہ ایکسکلیوڈ کی گئی ہیں صحیح ہے اچھا اس کے بعد ہیں وہ میں ریکارڈنگ چیک کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کوئی آف ہو جائے اچھا اس کے بعد ہیں ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی تری میں دیا وہاں پوری اس میں جو ہیں وہ آپ نے اس ایک لفظ کو یاد رکھنا ہے انلافل مینز رونگ فل گین کا کیا مطلب ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے کوئی ایسی چیز حاصل کرتے ہیں جس کے آپ حقدار نہیں ہیں آپ اس چیز کے حقدار نہیں اور آپ اس کو غیر قانونی طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو اسے ہم کہیں گے رونگ فل گین گین کیا ہے حاصل کرنا اور رونگ فل غلط طریقے سے رونگ فل لاس کسی بھی بندے کو آپ کوئی ایسا نقصان پہنچاتے ہیں یا اس بندے کو مطلب کوئی بھی ایسا نقصان پہنچ جاتا ہے کوئی بھی اس کی ایسی پروپٹی چھن جاتی ہیں جس کا وہ قانونی طور پر حقدار ہے قانونی طور پر اس کا حق ہے کہ یہ پروپٹی اس کے پاس ہو ٹھیک ہے جیسے یہ مارکر ہیں یہ میرا ہے آپ مجھ سے چھینتے ہیں تو مجھے جو نقصان ہوا ہے یہ رونگ فل لاس ہوگا اور آپ کو جو فائدہ ہوا ہے یہ رونگ فل گین ہوگا لیکن اس پورے ایکٹ میں ضروری کیا ہے جی انلافل میز غلط طریقے سے ہونا چاہیے یہ سب کچھ اس کے بعد ہیں ٹوینٹی فور ڈیس ہونسٹلی ڈیس ہونسٹلی کی کیا ڈیفینیشن دی بھی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ انٹینشنلی کوئی غیر قانونی طریقہ اپناتا ہے اور اس سے وہ کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا لیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے یہ کام ڈیس ہونسٹلی کیا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ انٹینشنلی سوچ سمجھ کر غلط راستہ اپناتے ہیں تاکہ کسی بندے کو کیا ہو کسی بندے کو رونگ فل لاؤس ہو جائے یا آپ کو یا کسی بندے کو رونگ فل گین ہو جائے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ کام جو ہے اس نے ڈیس ہونسٹلی کیا ہے سور ڈیس ہونسٹلی میں بھی آپ لوگوں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ایک تو انلافل مین ہونا چاہیے ٹھیک ہے انلافل مین اور اس سے بھی پہلے کیا یہ انٹینشن ہونی چاہیے اور تیسری بات جو ہیں وہ کوئی رونگ فل گین یا لاؤس ہونا چاہیے اس کے بعد ہیں سیکشن ٹوینٹی فائیو فرودلنٹلی فرودلنٹلی کی کیا ڈیفنیشن دی بھی ہے کہ اپرسن ایس سیڈ تو دو اہ تنگ فرودلنٹلی ایس ہی جب کوئی بھی بندہ کسی کو دھوکھا دیتا ہے انٹینشنلی دھوکھا دیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کام اس نے فرودلنٹلی کیا ہے یعنی دیکھیں یہ کیا لیک وقت خواب ہے کہ ایس سیڈ تو ڈو اہ تنگ فرودلنٹلی ایس ہی ڈاہ تنگ فرودلنٹلی آپ کی نیت کیا ہے انٹینشن کیا ہے جی کہ سامنے والے کو دھوکھا دیا جا سکے سامنے والے کو دھوکھا دیا جا سکے اب اس دن جو ہم پی پی سی کے لیکچرز کر رہے تھے اس میں جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے وہاں پر میں نے آپ لوگوں کو ایک کیس لاو بتایا تھا اگر آپ لوگ وہ لیکچرز سنیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے ضرور سنی گا وہاں پر میں نے آپ کو اس کیس لاو میں بتایا تھا کہ ڈی فرودل کا مطلب ایک تو آپ فرودل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جس بندے کے ساتھ آپ نے فرودل کیا اس اس کو کوئی نہ کوئی انجری بھی ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے ٹھیک ہے انجری کیا ہوتی ہے آگے ہم ڈیفینیشن میں سمجھیں گے اس کے بعد ہے ٹوئنٹی سکس ریزن ٹو بلیب ریزن ٹو بلیب ریزن ٹو بلیب کا کیا مطلب ہے جی کہ اپرسن نے سیڈ ٹو بلیب اتنگ ایفی کسی چیز پر یقین کرنی کیلئے کسی چیز کو ماننی کیلئے آپ کے پاس کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے اگر میں یہ مانتا ہوں کہ میری قانونی طور پر یہ ڈیوٹی ہے تو میں کس چیز کو بحث بنا کے مطلب میری سامنے ایسی کیا ہیں جس کو میں بحث بنا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری قانونی طور پر ڈیوٹی ہے وہ سفیشنٹ کاؤز ہونی چاہیے ٹھیک ہے کسی چیز پر یقین کرنی کیلئے آپ کے پاس وجہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہیں ٹوئنٹی سیون تو ٹوئنٹی سیون تو بہت سیمپل سی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندی کی بحاف پر اس کی وائف سرونٹ یا اس کا کوئی بھی کلرک وغیرہ کوئی پروپٹی رکھتا ہے تو یہ پروپٹی ان کی نہیں ہو جائے گی ٹھیک ہے بلکہ یہ پروپٹی اسی بندی کی ہی رہتی ہے یعنی جیسے کہ میری کوئی پروپٹی ہے اور میری بحاف پر میری وائف سوری وائف نہیں ہے میری for example کوئی کلرک یا کوئی سرونٹ وغیرہ جو ہے وہ اگر پروپٹی رکھتا ہے تو قانونی طور پر وہ پروپٹی ان کی نہیں ہے ٹھیک ہے قانون جو ہے وہ پروپٹی میرے کاتے میں ہی ڈالے گا اچھا جی اس کے بعد ہیں ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹ کیا ہیں کاؤنٹر فیٹ کاؤنٹر فیٹ کیا کہتا ہے کہ a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced counterfeit کا مطلب ہے نقل کرنا کوپی کرنا ہو بہو ایک چیز سے نقل کر کے وہی چیز بنانا اس کی کوپی بنانا سوچ کیا ہے یہ جو آپ نقل کر رہے ہو اس کی کوپی بنا رہی ہو اس کی پیچھے آپ کی سوچ کیا ہے آپ کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کسی کو دھوکھا دے سکے یا اگر آپ کا یہ ارادہ نہیں بھی ہیں تو آپ کو اتنا پتہ ہیں کہ یہ کسی کو دھوکھا دینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے سو کاؤنٹر فیٹ کا مطلب کوپی کرنا کسی چیز کی کس لیے کہ آپ کسی کو دھوکھا دے سکے دیکھا کر سکیں یا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ دھوکھا دینے کیلئے یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیسپشن کیلئے یوز کیا جا سکتا ہے جیسے کہ لوگ اکثر جالی نوٹ بناتے ہیں لیٹر پیٹس بناتے ہیں سٹام پیپر بغیرہ یہ ساری چیزیں جو لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم کیا کہتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں اور یہ آپ نے کس نیت سے بنایا ہے تاکہ آپ کسی کو دھوکھا دے سکے یا آپ کو اتنا پتا ہے مطلب آپ خود کسی کو دھوکھا نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو امپورٹن لفظ ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں ڈیسپشن کے ٹھیک ہے کہ اس میں کیا ہے کہ آپ نے ایک ریزمبلنس کا لفظ ہے ریزمبلنس یعنی کہ مشابہت ٹھیک ہے بلکل ہو وہو ایسی چیز کس لیے دھوکھا دینے کیلئے یا آپ کو پتہ ہے کہ دھوکھا دینے کیلئے استعمال ہو سکتا ہے تو کاؤنٹر فیٹ اچھا اس کے بار 29 ہے ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ اس کی کیا ڈیفینیشن دیوی ہیں ڈاکومنٹ کی وہی ڈیفینیشن ہے جو ہم کارونی شہادت میں پڑھتے ہیں کہ the world ڈاکومنٹ ڈینوٹس اینی میٹر ایکسپریس اور ڈسکرائب اپون اینی سبسٹنس بائی مینز اف لیٹر فگرز اور مارکس اور بائی مور دین ون اف دوز مینز انتیندن دو الفاظ یہاں بہت امپورٹن ہیں ایک اینی سبسٹنس اور ایک انتیندن ڈاکومنٹ کیا ہے پی پی سی کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس پر آپ لوگ نے کچھ لکھا ہو کچھ بنایا ہو کوئی مطلب لیٹرز ہو ٹھیک ہے کوئی اس پر ڈائیگرام وغیرہ کوئی فگرز بنائے ہو کوئی بھی چیز وہ ہو سکتی ہے وہ چاہے کوئی کپڑا ہو کوئی کوٹ ہو یہاں پر آپ کچھ لکھ دیں ٹھیک ہے اور پھر آپ یہ کوٹ جو ہیں وہ آپ ثبوت کے طور پر عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہو گیا مارکر کیوں پر آپ نے کچھ لکھ دیا آپ بورڈ ہیں ٹھیک ہے کوئی لوہاں پتر کچھ بھی ہو سکتے ہیں ڈاکومنٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس پر کچھ لکھتے بغیرہ ہیں اور پھر آپ اس کو اس ایبیڈنس ٹھیک ہے ثبوت کے طور پر وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم ڈاکومنٹ کہیں گے اور اس کے بعد جو ڈیفینیشن ہے وہ 30 ہیں ویلیویبل سیکورٹی کے حوالے سے ویلیویبل سیکورٹی ویلیویبل سیکورٹی کیا ہے اس کو پڑھیں کہ ڈاکومنٹ کوئی بھی ایسا ٹھیک ہوں کوئی بھی ایسا ٹھیک ہوں جو کی لیگل رائٹ کے ساتھ دیل کرتا ہے چاہے وہ لیگل رائٹ کر رہا ہو ٹھیک ہے اس کو ختم کر رہا ہو اس کو بڑھا رہا ہو اس کو کم کر رہا ہو اس کو ٹرانسفر کر رہا ہو یہ ساری چیزیں جس کسی بھی ڈکومنٹس میں آتی ہیں اس ڈکومنٹ کو ہم ویلیبل سیکوریٹی کہتے ہیں جیسے کہ آگے اگزیمپلز بھی دیوے ہیں اوپر جو ہیں وہ آپ کو اگزیمپل دیوے ہیں ڈکومنٹ کے کہ پاور آف اٹرنی آپ کا کوئی بھی چیک بک وغیرہ میپ پلین یہ ساری ڈکومنٹس کے اگزیمپل ہیں اور جو جیسے کہ دیکھیں پاور آف اٹرنی ہیں تو یہ آپ کا ڈکومنٹ بھی ہوتا ہے اور ویلیبل سیکوریٹی بھی کیوں کیونکہ یہ ایک ایسا ڈکومنٹ ہوتا ہے جو کہ بیسکلی آپ کے لیگر رائٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو یہ آپ کی ویلیبل سیکوریٹی ہوتی ہیں سو ویلیبل سیکوریٹی کی سمجھ آگئی اب آگے چلتے ہیں اور نیکس جو ڈیفینیشن ہے سیکشن ترٹی ون میں جو دیا ہوا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سیکشن ترٹی ون میں جو ویل کی ڈیفینیشن دیوی ہے وہ کیا کہتا ہے سیکشن ترٹی ون کیا کہتا ہے کہ دو ورلز او ویل ڈینوٹ اینی ٹیسٹیمنٹری ڈکومنٹ ویل کیا ہے دیکھیں ویل اسے ہم اردو میں کہتے ہیں وسیعت ٹھیک ہے جب کوئی بھی بندہ جو کہ زندہ ہے اور وہ اپنی پروپٹی اپنی موت کے بعد کسی کو دینا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے وسیعت کر دی سمجھا لیے بات کی لیکن اس کے لئے آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ پروپٹی جو ہیں وہ ون بائی تری ہی دے سکتا ہے وسیعت میں صرف وہ اپنی ون ترٹ پروپٹی دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتا اس کے بعد سیکشن ترٹی ٹو اور ترٹی تری ہیں تو ان دونوں کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں سیکشن ترٹی ٹو جہاں پر ایکٹ اور امیشن کی بات کی گئی ہیں ٹھیک ہے جی ایکٹ اور امیشن کی بات کی گئی ہیں کیا کہتے ہیں یہ سیکشن کہ دیکھیں ایکٹ کیا ہے کوئی بھی کام کوئی بھی عمل اور امیشن کیا ہے کہ آپ اپنی جو قانونی ڈیوٹی ہیں اس کو جواب فلفل نہیں کر دیں کہ ایکٹ کیا ہے کوئی بھی کام کوئی بھی عمل اور امیشن کیا ہے کہ آپ جو آپ کا قانونی فرض ہیں اس کو پورا نہیں کرتے تو وہ امیشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیکشن کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایکٹ کے الفاظ ہیں تو وہ امیشن کیلئے بھی یوز کیے گئے ہیں اور اگر امیشن ہے تو وہ ایکٹ کیلئے بھی یوز کیے گئے ہیں اسی طرح اگر کوئی ایکٹ ہیں تو اس کا مطلب ایکٹ بھی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ایکٹ نہیں بلکہ بہت سارے ایکٹ بھی اور اگر کہیں پر امیشن ہے تو وہ بھی امیشن کیلئے ہی use کیے گئے ہیں پلس یہ چیز بھی ہیں کہ اگر کہیں پر ایکٹ ہیں تو وہ series of acts کیلئے بھی ہیں وہ لفظ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو صرف ایک لفظ ہے نا ایکٹ اور اسے کے ساتھ permission بھی series of formation کیلئے کہ یہ جو صرف ایک لفظ ہے نا ایکٹ یہ ساری چیزوں کیلئے use کیا جا سکتے ٹھیک ہے یا جو صرف permission ہیں وہ بھی تمام چیزوں کیلئے use کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہیں section 34 section 34 کیا کہتا ہے section 34 جب کچھ لوگ مل کر common intention کے ساتھ کوئی criminal ایکٹ کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام لوگ equally liable ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو برابر کی سزا ایک جیسی سزا ملے گی سمجھا رہیے بات کی دیکھیں section 34 basically یہ کہتا ہے کہ for example a b c اور d یاد رکھیں کہ section 34 کیلئے ایک سے زیادہ اور پانچ سے کم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اگر یہ بندہ جو ہے وہ کسی پر گولی چلاتا ہے یہ بندہ پسٹل لے کر آتا ہے اس بندے نے گاڑی جو ہے وہ start کی ہوئی ہیں کہ جیسے گولی چلائے گا ہم اس کو با کر جو ہے وہ مطلب میں ان سب لوگوں کو بگا کر لے جاؤں گا اچھا اور یہ d کیا کرتا ہے جی یہ باہر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا ٹھیک ہے یعنی کہ مطلب چوکی داری type کر رہا ہے تو اگر کوئی بھی offense ہو جاتا ہے یہاں پر اور ان لوگوں نے planning کی دی تھی کہ ہم سب یہ کام کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سزا جو ہے وہ صرف a کو ملے کیونکہ گولی اس نہیں چلائی تھی نہیں سزا b کو بھی اتنی ہی ملے گی سی کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی اور ڈی کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی کو a کو ملتی ہیں سمجھا رہی ہے کیونکہ ان سب کا حصہ ہے آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گولی تو a نے چلائی تھی گولی جس نے بھی چلائی ہو دیکھیں یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے planning کی تھی common intention تھی ان سب لوگوں کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہاں پر کرنا ہے کس کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کس وقت کرنا ہے یہ ان سب لوگوں نے دوسری کے ساتھ شیئر کیا تھا اس لیے ان سب کو برابر کی سزا ملے گی اس کے بعد ہیں 35 when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention یہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا بہت related ہیں دیکھیں جب کوئی بھی ایک جو ہے اس کی آپ کو knowledge ہو ٹھیک ہے knowledge ہو اور پھر بھی آپ وہ کرتے ہیں یا آپ intention کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی ایکٹ ہیں اور آپ کو knowledge ہیں کہ یہ کام غلط ہیں پھر بھی آپ کرتے ہیں یا آپ کا ارادہ ہی ہے یہی ہے کہ میں نے یہ غلط کام کرنا ہے تو وہ غلط کام پھر چاہیے جتنی بھی لوگ کریں ان سب کو برابر کی سزا ملے گی یا جتنی بھی لوگوں کو اس کی knowledge ہیں اور پھر بھی وہ کام کریں یعنی کہ دیکھیں اب suppose کریں جی پہلے یہ تین لوگ تھے ٹھیک ہے ڈ کو پتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں پھر بھی وہ آ کے یہاں پر شامل ہو جاتا ہے اس کو knowledge تھی یا وہ غلط intention کے ساتھ آیا ہے تو اس کو سزا ملے گی اس کے بعد 36 the effects caused partly by act and partly by omission whoever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense اس کا illustration بہت important ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ a intentionally causes z's death partly by illegal omitting to give z's food and partly by beating z's a has committed murder یہ illustration کئی بات پوچھا گیا ہے یہ کیا کہتا ہے section 36 section 36 یہ کہتا ہے کہ for example کوئی offense ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی offense ہوتا ہے لیکن یہ offense پوری طرح نہ تو کوئی act ہے اور نہ omission ہے ٹھیک ہے بلکہ ان دونوں نے یعنی کہ act plus omission نے مل کر ایک جرم بنا دیا ہے ایک طرف ایک بندے نے ایک کام کیا اور دوسری طرف اس نے اپنی ڈیوٹی وائلیٹ کی اور جب یہ دونوں ملے تو ایک جرم بن گیا جیسے کہ illustration میں کیا کہا گیا ہے کہ ایک بندہ جس کی ڈیوٹی ہیں کہ بھئی وہ مسٹر اے کو فود دے ٹھیک ہے اب یہ اس کی ڈیوٹی ہیں for example آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جو hospital میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے nurse وغیرہ جو بھی اس کے کہتے ہیں یا کوئی police والا ہے جیل میں اس کے ڈیوٹی ہیں اس کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اے کو فود دیں لیکن یہ بندہ فود نہیں دیتا اور دوسری طرف وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اے کو بیٹ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اے کو مارتا بھی ہے جب جب اس کو موقع ملتا ہے صحیح لگاتا ہے اس کو ٹھیک ہے اب دیکھیں beating کرنا اس کو مارنا یہ ایک ایک ہے اور فود نہ دینا یہ omission ہے تو ان دونوں نے مل کر کیا کیا جی اس بندی کی جان لے لی اس ماسوم کی جب یہ لوگ جان لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہاں نہ تو ایکٹ ہے اور نہ omission ہے تو اس لیے یہ کوئی جھرمی نہیں ہے نہیں بلکہ اگر اس کو مارا گیا ہے تو یہ پھر بھی مرڈر ہی کہلائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہیں 37 cooperation by doing one of several acts constituting an offense when an offense is committed by means of several acts who even intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense جب کوئی بھی جو جرم ہے وہ آپ مختلف ایکٹ سے مختلف کاموں سے پورا کرتے ہیں یعنی کوئی جرم ہے نا وہ ایک ہی بار آپ پورا نہیں کرتے ٹھیک ہے section 37 کیا کہتا ہے جب جرم ہے for example تین چار وقفوں میں ایک دو تین چار ٹھیک ہے وہ آپ تین چار وقفوں میں جیسے کہ آپ اگر ایک بندے کو دس بار مارتے ہیں تو وہ اس کے بعد مر جاتا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دیکھو آپ نے اس کو دس بار مارا ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو آخری مکہ جس نے مارا یا جو آخری تپڑ جس نے مارا جو جس نے آخری بلو جو آخری انجری تھی آپ صرف اس بندے کو تو سزا نہیں دے سکتے نا ظاہر ہے یہ بھی ذمہ دار ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی سارے لوگ سو اسی طرح سیکشن ترٹی سیون کہتا ہے کہ اگر کوئی جرم جو ہے وہ مختلف ایکٹ سے بنتا ہے مختلف کاموں سے تو کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ یہ سارے کام کریں یا ان میں سے کوئی ایک کام کرے وہ ذمہ دار ہوگا جیسے یہاں پر اگزیمپل دیا گیا ہے کہ اے اور بی جو ہیں یہ دو لوگ ہیں ٹھیک ہے اور یہ وقتن فوقتن ہم سپوز کیا کرتے ہی جی سی کو پوائزن دیتے ہیں سی کو زہر دیتےior دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہزا ملا کے کھانے میں ہم سپوز کرتے ہیں جی یہ دونوں جو ہے یہ ویٹر ہیں سی کیا ہیں جی روزانہ ان کے ہٹیل پے جاتا ہے اب یہ دونوں کیا کرتے ہیں جب بھی ان میں سے کسی ایک کی شفٹ ہوتی ہیں دونوں نے پلانٹ بنائے ہوئے جی سی وہ مطلب اس کو آہ پوائزن کرنا ہے اس کو پوائزن دینا ہے اب سی کی موت ہوتی ہیں زہر سے تو اے اور بی ریسپونسبل ہوں گے اس کے بعد ہیں 38 persons concerned in criminal act may be guilty of different offenses where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act they may be guilty of different offenses by means of that act 38 جو ہیں یہ بہت سمجھنے والا پوائنٹ ہے یہ سیکشن کیا کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک criminal act میں بہت سارے لوگ involved ہیں لیکن ان تمام لوگوں نے مختلف قسم کے جرائم کی ہوں یعنی کہ موت ہوتی ہے ایک بندی کی اس کی death ہو گئی اس میں involved جو ہیں وہ چار لوگ ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اے بی سی اور ڈی ان سب لوگوں نے مختلف قسم کے جرائم کی ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے قتل امد اس نے شبیح امد کیا ہو سی نے بھی قتل امد اور ڈی نے قتل شبیح امد اب قتل امد اور شبیح امد یہ آپ لوگوں کو اس میں ڈیفرنس بتا ہوگا میں یہاں explain نہیں کروں گا آگے بھی ہم نے explain کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو صرف اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ضرور ہی نہیں ہے کہ ایک ایکٹ میں اگر چار پانچ لوگ involved ہوں تو ان سب لوگوں نے ایک ہی جرم کیا ہو ہو سکتا ہے ان سب لوگوں نے مختلف قسم کی جرائم کمیٹ کی ہوں اچھا اس کے بات ہیں 39 جہاں پر voluntarily کی definition دی بھی ہیں ٹھیک ہے جی voluntarily یا voluntarily جیسے بھی آپ لوگ اس کو pronounce کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it voluntarily یا voluntarily کا کیا مطلب ہے خوشدلی سے رضامندی سے اپنی رضا سے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی آپ کو force نہیں کر رہا آپ نے خود یہ کام کیا ہے سو اگر پی پی سی میں کہیں پر یہ لفظ آیا ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بندہ voluntarily یہ کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بندے نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے جو جو راستے اس نے اپنایا تھیں وہ اس نے اپنی مرضی سے یا اس کا جو effect آیا ہے یعنی کہ دیکھیں اگر مجھ پر کوئی بھی pressure نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں آپ پر حملہ کرتا ہوں تو اس کے جو بھی consequences ہوں گے میں اس سے باغ نہیں سکتا پھر میں آپ پر حملہ کرتا ہوں آپ کو injury ہو جاتی ہیں ظاہر ہے میں اس کیلئے ذمہ دار ہوں کیوں بھی ایک بندہ جو کہ مختلف قسم کے راستے اپنا کر کوئی خاص effect چاہتا ہے کسی چیز سے ٹھیک ہے اور وہ effect آ جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے یہ کام voluntarily کیا ہے پھر آپ ان چیزوں سے باغ نہیں سکتے اچھا اس کے بات ہیں offenses تو اس میں ایسے کوئی مطلب سمجھنے والی بات نہیں ہے اس کو آپ چھوڑی دیں اس میں صرف اتنا لکھا ہوئے کہ clause 2 اور 3 میں جو definitions دی ہوئے ہیں وہ صرف PPC کی حد تک ہیں اور جو باقی آپ کو sections دی ہوئے ہیں یہاں نیچے ٹھیک ہیں section 101,10,12,14,15,16,17 یہ سارے جو ہیں وہ صرف PPC نہیں بلکہ جتنی special local laws ہیں وہاں پر بھی یہ offenses ہی ہوں گے اچھا اس کے بعد section 41 اور 42 ہیں یہ section 41 اور 42 جہاں پر special law اور local law کا ذکر کیا گیا ہے بہت important ہے کئی بار یہ log 8 میں پوچھا گیا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ special law is a law applicable to a particular subject local law is a law applicable only to a particular part of the territories comprised in Pakistan دیکھیں special law وہ قانون ہے جو کہ خاص لوگوں پر apply ہوتا ہے اور local law وہ قانون ہے جو کہ کسی خاص جگہ کے لئے ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کو یاد کیسے رکھنا ہے special law as is true ہوتا ہے تو مطلب subject اس کے کچھ خاص سبجکٹ ہوں گے یہ ہر کسی پر applicable نہیں ہوتا جیسے کہ اگر ہم join a laws کی بات کریں تو اس کے کچھ خاص سبجکٹ ہیں وہ ہر کسی پر نہیں ہیں ٹھیک ہے جیسے پی پی سی ہیں پی پی سی کیا ہیں یہ ایک general law ہے ٹھیک ہے لیکن جو special law ہوتی ہیں یہ خاص لوگوں پر applicable ہوتی ہیں یا جیسے ای ٹی اے ہیں وہ کیا ہیں جی وہ ایک special criminal law ہے جو کوئی بھی بندہ دشتگردی کے مقدمات میں ملوث ہوتا ہے یا وہ اس طرح کے کوئی ایکٹس کرتا ہے تو اس پر ای ٹی اے لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی عام بندہ جرم کرے جو کہ دشتگردی کی زمرے میں نہیں آتا تو اس پر پی پی سی کے سیکشنز لگتے ہیں سو جو ای ٹی اے ہیں ٹھیک ہے یا جو juvenile laws وغیرہ ہیں وہ کیا ہیں جی وہ special laws ہوتے ہیں local law کیا ہیں جو کی کسی خاص territory پر ہیں ٹھیک ہے یہ جو local laws ہوتے ہیں اس کی ایک خاص territory ہوتی ہیں اور اس سے باہر اس پر عمل درامت نہیں ہوتی جیسے میں آپ لوگوں کو اگر example دوں تو پورے پاکستان میں جو نارکوٹکس کے حوالے سے قانون ہیں وہ کون سا ہے 1997 کا لیکن کے پی کا اپنا ایک قانون ہے وہ کیا ہیں جی وہ cnsa ہے ٹھیک ہے کے پی cnsa 2019 اب یہ جو قانون ہیں یہ صرف اور صرف کے پی کے حدود تک ہیں کے پی کے جتنی بھی حدود ہیں خیبر پخت اوہاں وہاں پر صرف یہ applicable ہیں اس سے باہر یعنی کہ پنجاب میں اگر کوئی نارکوٹکس کا کام وغیرہ کرتے ہیں تو اس پر یہ قانون نہیں بلکہ یہ قانون applicable ہیں ٹھیک ہے سپیشل لاؤ اور لوکل لاؤ میں آپ کو فرق کا پتہ چیل گیا ہوگا ہے سپیشل لاؤ جو کہ خاص لوگوں کیلئے ہوتا ہے اور لوکل لاؤ جو کہ ایک خاص جگہ کیلئے ایک particular locality کیلئے یہ آپ لوگوں نے اس طرح سے یاد کرنا ہے lc locality ٹھیک ہے particular locality اور یاد رکھئے کہ جہاں کہیں پر بھی سپیشل یا لوکل لاؤ کا تصادم آ جاتا ہے یہ contradict کرتے ہیں جنرل لاؤ سے تو ہمیشہ جو prevail کرے گا وہ سپیشل یا لوکل لاؤ جو ہیں وہ prevail کرتے ہیں جنرل لاؤ نیچے یا پیچھے رہ جاتا ہے یعنی کہ ایک case ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہاں سپیشل لاؤ apply کرنا ہے یا جنرل لاؤ تو وہاں پر سپیشل لاؤ جو ہیں وہ applicable ہوتا ہے کیونکہ سپیشل لاؤ always prevail over the general law آپ سے یہ پوچھا جا سکتے ہیں کہ جی سپیشل لاؤ کیا ہوتا ہے یا لوکل لاؤ کیا ہے یعنی کہ اس کے وہاں پر مختلف آپ کو options لیوی ہیں تو آپ لوگوں نے سپیشل لاؤ کو یاد رکھنا ہے ایس سے کہ یہاں سبجیکٹس ہوتے ہیں اور لوکل لکیلیٹی ایک خاص territory کیلئے اس کے بعد ہیں جی 43 illegal یہ بہت important ہے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ the word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes grounds for civil action and a person is said to legally bound to do whatever is illegal in him to emit illegal کیا ہے کوئی بھی جرم کوئی بھی ایسی چیز جو کہ prohibited by law ہے قانون نے اسے منع کیا ہے یا جو کہ civil action کیلئے ground furnish کرے civil action کیلئے آپ کو ground فراہم کرے ٹھیک ہے civil action grounds آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ illegal کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر نیچے options leaving کے number one offense prohibited by law which furnishes grounds for civil action یا all of these تو all of these ٹھیک ہے illegal کا مطلب کوئی بھی جرم کرنا غیقانونی ہے قانون نے آپ کو ایک کام سے منع کیا ہے پھر بھی آپ کام کرتے ہیں prohibited by law ہیں پھر بھی آپ وہ کرتے ہیں تو یہ بھی illegal ہیں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو کہ کیا کریں جی جو کہ civil action کیلئے کوئی جو دیوانی معاملہ ہے اس کیلئے آپ کو کوئی cause of action فراہم کریں کوئی grounds فراہم کریں تو وہ بھی غیر قانونی ہیں اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے illegally bound to do تو کوئی بھی ایسا کام جس کو نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کیلئے منع کیا گیا ہے یعنی کہ نہ کرنا وہ غیر قانونی ہے مطلب کہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے تو تو اس means کہ you are legally bound to do that thing اچھا اس کے بعد جو ہے وہ injury کی definition دیوی ہیں بہت important ہے injury کی کیا definition دیوی ہیں جی injury کی definition یہاں پر دیکھیں injury اور hurt میں آپ لوگوں کو فرق جو ہے وہ سمجھنا ہے ٹھیک ہے definition سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ injury جو ہے یہ ایک broader term ہے یہ کیا ہے یہ ایک broader term ہے wider term ہے hurt یعنی کہ آپ کے جسم پر کوئی بھی چھوٹ لگتی ہے نا تو اسے ہم hurt کہیں گے لیکن وہ injury بھی ہوتی ہیں ساتھ ہی ہاں آپ کی جو for example آپ کو کوئی بندہ mentally torture کرتا ہے آپ کو defame کرتا ہے آپ کی property کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ injury بھی ہے یہ کیا ہے یہ injury بھی ہے لیکن یہ hurt نہیں ہے اب یہ کیا کہتا ہے کہ the injury denotes any harm whatever illegally caused to any person in body mind reputation or property ٹھیک ہے property ہیں جی اس میں reputation کی بات کی گئی ہیں mind کی بات کی گئی ہیں and body یعنی کہ ان چاروں میں سے کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ injury کی definition میں آتا ہے آپ سے وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ injury denotes to any injury to property, reputation, mind یا all of these تو all of these یا آپ سے negative ہیں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ injury جو ہیں وہ اس میں کس طرح نشاندہی کر رہی ہے جیسے ہوتا ہے نا اکثر آپ کو تین غلط دیئے جاتے ہیں ایک صحیح option ہوتا ہے تو آپ نے پھر اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں کونسا option وہاں دیا ہوا ہے اچھا اس کے بعد ہیں life, death, animal تو یہ life کیا ہوتی ہے انسانی زندگی death کیا ہے جی جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے animal تو وہ تمام جاندار جو کہ انسان نہیں ہیں وہ سارے کے سارے animal ہوتے ہیں اچھا whistle یہ important ہے اب whistle whistle یہ کونسا section ہے جی یہ section ہے 48 whistle کی کیا definition ڈی وی ہے کہ the world whistle denotes anything made for the convenience by water of human beings are of property human human یا property دو الفاظ اس میں important ہیں اور ایک تیسرا بھی ہیں چلے water کا آپ لے کے دیں whistle کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بحری راستوں سے یعنی کہ پانی کے راستوں سے انسانوں کو یا سامان کو مال مویشی کوئی property وغیرہ اس کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک پہنچانے کا کام کرتی ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں یہ whistle ہیں یہ جتنی بھی آپ کے بحری بیڑے ہوتے ہیں جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں یہ کیا ہیں جی یہ whistle کہلاتی ہیں اس کے بعد year and month کا تو یہ بریٹش کلینڈر کے مطابق ہوگی section کیا ہیں جی section کا کیا مطلب ہوتا ہے پی پی سی میں جتنی بھی جو پیراگراف دی ہوئے ہیں تو ان کو ایک نمبر دیا ہوئے ایسے کہ section 50 پڑھ رہی ہیں اسی طرح section 302 section 109 وغیرہ یہ کیا ہیں وہ تمام پیراگرافز وہ تمام پرویشن جن کو ایک نمبر دیا گیا ہیں تو اسے ہم section کہتے ہیں basically کہتے ہیں code کوئنگ ہوئی ہوتے ہیں یہ section 50 کیا ہیں code مالے سے ہیں اگر میں آپ سے کہوں سیکشن سیکشن سو دو تو آپ کے سیکشن سو دو فوراں آ جاتے ہیں فور قتل عمد حالانکہ میں نے پنشمینٹ فور قتل عمد کا ذکر نہیں کیا آپ کے سہن فوراں پنشمنٹ فور قتل عمد آ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو دیا واہیں یہ اس کا ایک یونک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے section 302 فور قتل عمد ہی ہے یہ کسی اور لئے یوز نہیں ہوتا اچھا اس کے بات ہیں 51 51 میں اوات پھر کیا گیا ہے تو اوات کیا ہے یہ جو عدالتوں میں کہتے ہیں کہ حلفن بیان گیا کلمہ پڑھو جو قسم وغیرہ اٹھاتے ہیں کہ the world oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by to be made before a public side or to be used for the purpose of proof whether in court of justice or not solemn affirmation ٹھیک ہے جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ قسم وغیرہ اٹھاتے ہیں کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ایسا بیان کوئی بھی ایسا declaration جو کہ آپ court of justice میں یا کسی public servant کے سامنے ثبوت وغیرہ کیلئے وہ require ہوتی ہیں کہ آپ پہلے اوات لو ٹھیک ہے یہ اوات آپ لوگوں نے دیکھا ہوا اسمبلیز وغیرہ میں لوگ لیتے ہیں تو اسے ہم اوات کہتے ہیں تو عدالتوں میں بھی اسی طرح ایک اوات لیا جاتے ہیں اس کے بعد ہے section 52 یہ important ہے یہ good fed good fed جی ایف جی ایف کا مطلب وہ نہیں ہے جی ایف کا مطلب good fed یعنی کہ grandfather یا good friend یہ نہیں ہے غلط مت سمجھنا ہے nothing is said to be done or believe in good faith which is done or believe with due care and attention اب دیکھیں یہاں پر اس کی negative definition دی بھی ہے negative definition کا مطلب یہاں پر یہ چیز بیان نہیں کی گئی کہ good faith کیا ہیں بلکہ یہاں پر یہ کہاں گیا ہے کہ good faith کیا نہیں ہیں تو کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ due care and attention کے ساتھ نہیں کرتے تو it means کہ یہ good faith بھی نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ due care and attention کے ساتھ نہیں کرتے آپ توجہ کے ساتھ فوکس کر کے پورے احتیاط کے ساتھ نہیں کرتے تو it means کہ good faith میں بھی آپ نے وہ کام نہیں کیا اس کے بعد ہیں میں harbour section 52 a section 52 a good faith میں آپ سے یہ due care and attention کے الفاظ یاد رکھیں important ہے except in section 157 and in section 130 in the case in which the harbour is given by the wife or husband of a person harbour the world harbour includes supplying a person with shelter, food, drink, money, thoughts, arms, ammunitions or assisting a person or by any means of the same as those enamorated in this section or not with apprehension can be done کسی بھی بندے کو پناہ دینا راکھ دینا کپڑے دینا پینی کیلئے پانی جوس وغیرہ دینا ہتھیار پروائی کرنا ٹرانسپورٹ کی فیسیلیٹی دینا اس نیت کے ساتھ کہ یہ بندہ پولیس سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے باغ سکے یا آپ اس کی گرفتاری کو کیا کرتے ہیں جی اس کی گرفتاری کو ناممکن بنا دیتے ہیں یا اس کی گرفتاری کو آپ مشکل بنا دیتے ہیں کس وجہ سے کیونکہ آپ اس کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اس کو باغنے کا راستہ دے رہے ہیں اس کو چھپا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ملزب ہے پولیس اس کو ڈونڈ رہی ہے یہ بندہ بگوڑا ہے پھر بھی آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اس کو ٹرانسپورٹ کی فسیلٹیز دے رہے ہیں اس کو خراک دے رہے ہیں پینے کا پانی پیسے ہتھیار وغیرہ کچھ بھی اگر آپ کر رہے ہیں ایسا تو یاد رکھئے کہ پاکستان پینل کوٹ کے تحت یہ ایک جرم ہے یعنی کسی بھی ملزم مجرم یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے باغا ہوا کوئی بھی بندہ اس کی کسی بھی طرح سے مدد کرنا اس کو خراک دینا پینے کے لیے پانی دینا کپڑے دینا ہتھیار دینا گاڑی دینا یہ کیا ہے یہ ایک جرم ہے لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی یا کوئی بیوی اپنی شوہر کی مدد کرتا ہے بے شک وہ باغا ہوا بھی ہو تو یہ جرم نہیں ہے سمجھ آئیے آپ کو سو اس سے سیکشن ون ترٹی اور ون فیپٹی سیون یہ ایکزیمٹیٹ ہیں باقی کیا ہیں جی یہ سارے جب آپ اپریہنشن کو یعنی کہ اس کی گرفتاری کو کیا کرتے ہیں جی اس کی گرفتاری کو مشکل بنا دیتے ہیں ایویٹ کرتے ہیں یعنی کو جو ہے وہ پولیس اس کے پیچھے باغ رہی ہیں آپ اس کو گاڑی دیکھیں کہ چلو جی باغو تو یہ کیا ہیں جی یہ ایک جرم ہے سو یہ تھا ہمارا بی بی سی کا پہلا لیکچر آئی ہوپ سو ٹائم تو تھوڑا سا زیادہ آفکورس لگتا ہے بٹ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انڈ اس لیکچر ویل ٹھولی ہیلپ یو تینکیو